موسیقی 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 حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی... حی علی صراح حسن خاتپ حیل marry موسیقی 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 یہ سورہ آل عمران کی ون ففٹی نائن اور ون سکسٹی دو آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اشارت فرما رہے ہیں کہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے نرم دل نہ ہوتے تو یہ جو آپ کے اطراف جم گھٹا ہے گھیڑ ہے یہ لوگ چھٹ جاتے آپ کی اخلاق کریمہ آپ کی نرم دلی کی ویسے یہ لوگ آپ کے اطراف جمع ہیں یعنی آپ کے اخلاق کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ آدمی ہمیشہ اپنا دل نرم رکھنا چاہیے اور نرمی کے ساتھ خسن سلوک کرنا چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبی پر تعریف فرمائی ہے تو پھر ہما شما تو پھر کس شمار میں ہم کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ لوگوں کو معاف کر دیں ان کی غلطیوں پر اور ان کے لئے استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں اور کوئی کام کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ وہ شخص کبھی شرمندہ نہیں ہوگا جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور جو اللہ سے مشورہ کرتا ہے مَا نَدِمَا مَنِ اسْتَشَارْ وَمَنِ اسْتَخَارْ اَوْ کَمَا قَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جو مشورہ ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہے اور اللہ سے جو مشورہ ہے یعنی استخارہ وہ بھی ضروری ہے اس کے بعد جب کسی چیز پر عزمِ سمیم کر لیں آپ پختہ عظم کر لیں فَعِضَ عَظَمْتَا فَتَوَكَّلَ اللَّهُ جب یعنی مضبوط ارادہ کر لیں تو پھر اس کے بعد کیا کریں نتائج اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ آپ جتنا کچھ کر سکے کریں اچھے لوگوں سے مخلیس لوگوں سے اہل الرائے سے اقل مند لوگوں سے اللہ نے جنہیں وزڈم اور بصیرت عطا فرمائی ان سے آپ مشورہ بھی کر لیے اور استخارہ کر کے اللہ کے حوالے بھی کر دیے اب آپ کر گزریے وہ کام اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ اس لیے کہ اللہ تعالی توقل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ایک سو ساٹھ نمبر کی آیت میں کہا گیا آل عمران کی کہ اگر اللہ ہماری مدد کرے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اور اللہ تبارک تعالی آپ کو وہ عزت نہ دے رسوا کر دے تو پھر کون ہے کہ اللہ کے بعد پھر آپ کو کوئی پوچھے گا آپ کی کوئی مدد اور نسرت کرے گا اور اللہ نے فرمایا کہ مومن بندے جو ہیں وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں یعنی دو آیتوں میں یہ کہا گیا کہ اللہ پر بھروسہ اور توقل کرنے والے لوگ یہ بہترین ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسے بھروسہ کرتے اللہ پر جیسے کہ پرندے چڑیا بھروسہ کرتی ہے توقل کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غائب سے رسک عطا فرمائے گا دیکھئے پرندے صبح صویرے نکلتے ہیں اپنے گھنسلوں سے اپنی جگہ ٹھکانوں سے اور جب شام میں لوڑتے ہیں تو بیٹ بھرے لوڑتے ہیں کون ان کے رسک کا انتظام کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ اگر پرندوں کی طرح توقل آ جائے اللہ پر بھروسہ آ جائے تو اللہ غائب سے تمہیں روزی دے گا اس میں ایک پائنٹ یہ بھی ہے یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ کہ کیا اللہ اللہ پرندوں کی طرح دے گا لیکن پرندوں کی طرح کوشش بھی کرنا ہے اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر کہیں کہ اللہ مجھے رسک دے گا تو یہ توقل توقل کے خلاف بات ہے توقل میں یہ بھی ہے کہ آپ جتنا ہاتھ پیر مار سکتے ہیں وہ ہاتھ پیر ماری ہے آپ کوشش کریں اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَا کوشش کے بغیر انسان کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے تو کوشش تو ہے لیکن کوشش کے بعد اللہ پر توقل اور بھروسہ کریں اپنے زورِ بازو پر اپنی قوت پر اپنی سمجھ پر فہم پر اپنے پیسے پر دوست و حباب پر مال و دولت پر بچوں پر ان پر اگر بھروسہ ہو جائے تو پھر وہی شرک ہے سب کچھ ہونے کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں نتیجے کو تو یہ توقل ہے ایک آدمی کہا کہ اللہ رازق ہے اللہ رزاق ہے ہم سنتے آتے ہیں تو ایک بار ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کر کہیں بیٹھ جاتا ہوں بیرانے میں یا جنگل میں یا کوئی پارک میں باغ میں کہیں دور آبادی سے باہر اور میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کیسے رزق پہنچاتا ہے کیسے وہ رازق ہے کیسے رزاق ہے تو اپنے گھر سے نکل کر ایک آبادی سے باہر تھوڑا گیا اور جا کر ایک درخت کے اوپر جا کر بیٹھ گیا کہا کہ اللہ رازق ہے تو مجھے رزق ملے گا میں آزماتا ہوں اللہ کو باز وقت اللہ کے نیک بندے بھی اللہ کو اپنے دل کے اتمنان کے لئے آزماتیں ہیں یہ نہیں کہ اللہ ہی یا نہیں نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ اللہ مردوں کو پیدا کرتا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے تاکہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ لو تو اللہ نے فرمایا کہ اس پرندے کو اس پرندے کو اس پرندے کو چار خسم کے پرندوں کو لے لو اور اس کو زباہ کرو اور اس کے بعد اس کی بوٹیاں بناو پیسس کرو اور ایک جگہ رکھ دو اور دیکھو کہ اللہ کے حکم سے کیسے چار پرندے پھر وہ پرندے بن کر اللہ ان کو اٹھاتا ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر حیرت میں یہ نہیں کہ اللہ پر شک تھا انہیں عمال میں شک تھا انہوں نے کہا کہ اللہ تاکہ مزید میرے دل کو اتمنال بجائے تو ایسے یہ شخص جا کر بیٹھ گیا درخت پر ایک دن گزرا دو دن گزرا کوئی اب وہ بستی میں آ کر بولنے والا تھا لوگوں کو کیا اللہ رضا خیرازی خیرہ میں تو مرنے والا تھا مجھے تو کوئی پوچھا تک نہیں اب جب تیسرا دن ہوا تو وہاں پر کچھ لوگ پکنک منانے کے لئے پارک میں وہاں پر آئے آبادی سے دور اور آ کر درخت کے نیچے کہیں کہ چلو بھئی یہاں پر کچھ گرم کر لیتے ہیں یا کچھ اس میں کیا بولتے ہیں ہمارے پاس بولتے ہیں بگھار بگھار لیں گے اس کو آپ لوگ تڑکا بولتے ہیں یا تڑکا لگا لیں گے تھوڑا سالن کو تو وہ جو شروع کیے وہ تو دھوا اوپر گیا تو اس کو نا چاہتے ہوئے بھی خاصی شروع ہو گئی تو وہ خاص نے لگا تو پہلے تو ڈر کر بھاگے کے اوپر کوئی جن شیطان تو نہیں درختے پھر بعد میں دیکھے کہ بھلا مانس تو بولے کہ کیا بات ہے بھئی اس نے کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے بولے کہ اتریں تو اس کے بعد وہ نے کہا کہ ہمارے ساتھ کھانا کھالیں اس لیے کہ سالن تیار ہو گیا ہے کھانا تیار ہے اور وہ جی بھر کر خوب کھایا ہو اور اس کے بعد پھر وہ بستی میں آیا اور آ کر کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا کہ اللہ رضاق اللہ راضی ہے اللہ مجھے رزق پہنچایا ہے لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تھوڑا کھانا خانسنا پڑتا ہے ہاں تھوڑا خانسی ہو گئی تھی نا اس کو تو آکے کہا لوگوں سے کہ تھوڑا خکارنا پڑتا ہے خانسنا پڑتا ہے تھوڑا تو اس کے بعد اللہ تعالی کھلاتا ہے بھئی اتنا بھی اگر نہ کریں تو کیسا اتنا تو کر سکتے ہیں جو آپ کی اختیار میں ہیں اگر وہ بھی نہ کریں آپ خاموش کچھ تو اتنا تو کرنا پڑے گا جو آدمی کچھ کر سکتا ہے تو توکل کی اسلام میں بہت مثالیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی توکل پر مکہ سے حجرت فرما کر مدینہ کشیف لے جا رہے ہیں اور انعام لگا دیا گیا ہے کہ جو بھی آپ کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ کسی حالت میں بھی پکڑ کر لائے گا سو اونٹ انعام دیا جائے گا ایک اونٹ سمجھئے کہ وہ زمانے میں جیسے آج کل کی سب سے کاسلی جو کار ہے مرسیدیس یا کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایسی بڑی خیمتی کار یعنی سو اونٹ کا مطلب ہے کہ سو کاریں خیمتی وہ زمانے کی وہ دی جائیں گی انعام میں تو ہر ایک کو شیطان کہ اتنا بڑا انعام ہے دیکھیں چلو کوشش کرتے ہیں سراخہ من جاشم جو تھے وہ قریب پہنچ گئے آپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا بنے گا اب کیا بنے گا اب کیا بنے گا گھوڑ سوار تو آ رہا ہے پیچھے اور ہمیں گرفتار کر لے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتانے کیا کرے گا اس لیے کہ آپ کو اللہ پر کامل بھروسہ اور توکل تھا اس کے بعد جب غار میں پہنچتے ہیں غار سوار میں تو کافر اور مشرق تلاش کرتے کرتے بلکل غار کے دہانے پر مو پر آ گئے اس طریقے سے اگر پہروں کو دیکھ لیں اپنے تو نظر آ جائیں کہ دون اندر بیٹھے ہوئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تحزن ان اللہ مانا ثانی اس نینی از ہما فی الغار از یقولو لساہبی لا تحزن غمت کرو کیوں؟ اس لیے کہ ہم دو نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہمارا اللہ بھی ہے ان اللہ مانا ہمارے ساتھ تیسرا اللہ بھی ہے وہ ہماری نگہداش کرے گا حفاظت کرے گا ہماری پروٹیکٹ کرے گا تو کس طریقے سے اللہ تبارک اللہ نے حفاظت فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوِ نجد سے واپس آ رہے ہیں دو پھیر کا وقت تھا عربوں کی گرمی آپ دیکھتے ہیں جب جاتے ہیں خلیج کو یا سعودی عرب کو عمرہ یا حج کے لیے تو دو پھیر میں سستا جاتے تھے روک کر خافلے اور سواریاں وغرا سب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار کو درخت پر لٹکائے ہوئے آپ خیلولہ فرما رہے ہیں آرام فرما رہے ہیں ایک کافر آپ کی تاک میں تھا آپ کا تاکم اور پیچھا کر رہا تھا وہ آیا اور آپ کی تلوار کو نکال لیا میان سے نکال لیا اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بیدار ہو گئی کھل گئی اس نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون بچائے گا آپ نے بڑے ہی اتمنان سے فرمایا کہ اللہ اللہ کا لفظ سننا ہی تھا کہ اس کے ہاتھوں میں راشہ تاری ہو گیا کب کب ہی تاری ہو گئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی آپ وہ تلوار اٹھا لی اپنی تلوار اور اس سے پوچھے کہ تجھے کون بتائے گا اب تُو بتاؤ مجھے کون بچائے گا وہ آجزی کرنے لگا کہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیں تو اندازہ فرمائیے کہ یہ سب قدم قدم پر یہ توقل کی مثالیں ہیں ابھی ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں آج آخری دن ہے جمعہ اور اس کی مغرب تک سمجھے خربانی بھی کر سکتے ہیں چوتھے دن تو یہ دن بھی کس کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا مبارک جو خانوادہ ہیں آپ کی جو فیملی ہیں مبارک ان کی ادائیں ہیں عمرے میں بھی اور حج میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَبِيْتَ مَرَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتْتَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَتَوَّا قَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ کہ جو تواف ہیں اور جو سفار مروع کے درمیان دونہ ہے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَطَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یہ اللہ کے شاعر ہیں چاہے وہ امریکہ سے جائے برطانیہ سے جائے جرمنی سے جائے کہیں سے بھی جائے بادشاہ جائے غریب جائے عورت جائے مرد جائے سب کو صفا اور مروع کی صحیح کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ کس کی ادائے ہیں یہ حاجرہ علیہ السلام کی ادائے ہیں جو اپنے پیاسے لخت جگر اسماعیل کے تڑپنے پر وہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی مسافر کوئی آدمی کہ پانی کا نام و نشان ملتا ہے انہی چیزوں کو اللہ تبارک تعالی نے انہی اداؤں کو عمرے اور حج کی شکل میں خیامت تک کے لئے باقی رکھ دیا ابراہیم علیہ السلام وادی غیر زی ذرا ایسی وادی ایسا علاقہ جہاں کوئی گھاس تک نہیں اڑتی ہے جہاں کوئی پانی کا نام و نشان نہیں پرندے کا نام و نشان نہیں ایسے لقو دخت سہرہ میں کوئی نہ آدمی ہے وہاں پر کوئی نہ جانور ہے اسی جگہ آپ چھوڑ کر چلے گا بار بار پوچھ رہے ہیں حضیر علیہ السلام آخر میں انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے حکم پر آپ ہمیں یہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ ہاں تب انہیں یقین ہو گیا اللہ کے حکم پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر گئے ان کا توقل اور حضیر علیہ السلام نے جب جواب سن لیا کہ اللہ کے حکم پر میں جا رہا ہوں تمہیں چھوڑے ان کو بھی اتمنان ہو گیا کہ اللہ ہمیں ذائع نہیں فرمائے گا دیکھیں یہ حج میں اور عمرے میں یہ سارے یہ توقل کی یہ ادائیں ہیں اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے کہ یہ غریب عورت جنگل میں اپنی ایک کٹیاں بنا لی تھی چھوپڑی اور اس کے اطراف میں تھوڑی سی زمین میں وہ کچھ کھیتی باری کرتی تھی کچھ سبزیاں کچھ فروٹ کچھ یہ اور روزانہ اسی سے اس کا گزارہ ہوتا تھا وہی کھاتی تھی یہ دن ایسا ہوا کہ بڑی تیز کی آندھی چھکڑ چلا سخت ونڈی چلی بارش ہوئی ابھی آپ سنے ہوں گے یا دیکھے ہوں گے کہ قابط اللہ میں اور منا میں بھی بڑی تیز کی دوفان دار آندھی اور بارش چلا ظاہر بات ہے کہ ایسی بارش میں سب چیزیں اڑ جاتی ہیں بکھر جاتی ہیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اس طریقے سے اس وہ جو غریب عورت یا بڑھیا کا سب کچھ وہ تباہ ہو گیا اس کا جو کھیت تھا یا جو کچھ اس کے درق تھے جو فروڑ تھے اس پر سبزیاں تھے اب کچھ لوگ جمع ہوئے کہ اب کیا بنے گا تمہارا کہ سب کچھ سرمایہ ختم ہو گیا کیسے یہاں پر اکیلے جنگل میں رہ سکو یہ باتیں ہو رہی تھے کہ ایک آدمی وہاں سے گزرا سوار اور پاس سو درہم اس بڑھیا کے ہاتھ میں رکھا چلے گئے پتہ نہیں کون تھا وہ کہاں سے آیا تھا کس نے بھیجا تھا اندازہ فرمائیے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو کیسے غیب کے ساتھ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ وہ انتظام فرما دیتے ہیں ایسے ہی اور ایک بدو عورت کا واقعہ ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ اس کا بھی سب کچھ کھیت اور ساری سخت قسم کی جالہ باری ہوئی برف باری اور تہس نیس ہو گئے سب چیزیں وہ بڑیہ وہ بدو عورت اپنے جھوپڑی کے دروائے سے باہر آسمان پہ سر کی ہاتھ اٹھائی اور کہی یا الہی اس نام آشیت فَإِنَّا رِزْقِ عَلَئِكَ اے اللہ جو چاہے کر تباہی تو وہ تو خادر مطلق ہے تجھے کون کہہ سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَا كُلِّ شَئِن قَدِيرَ ہے جو کچھ چاہے کر سکتا ہے جو چاہے تو کر لے تباہی مچا لے لیکن یاد رکھ فَإِنَّا رِزْقِ عَلَئِكَ میرا جو رِزْق ہے وہ تیرے ذمہ ہیں اندعہ فرمائیے کہ یہ ہے ایمان یہ ہے توقل اللہ پر کہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کے اوپر آدمی حروسہ کر لے حارم رشید کا بیٹا بامون تھا جو خلافت پر بیٹھا اس زمانے میں ایک فتنہ نکلا تھا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے یعنی یہ پیدا کیا گیا ہے قرآن یا پیدا نہیں کیا گیا ایک زمانے میں بہت فتنے اور فساد اور لڑائی اور جھگڑے اور اہل حق جیلوں میں ڈالا گیا پھانسی دی گئی بہت انہیں ستایا گیا تو حکومت یہ اس کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے پیدا کیا گیا ہے علماء حق کا یہ تھا کہ اللہ غیر مخلوق ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا عزل سے ہے اور عبد تک رہے گا ہمیشہ تو اس لئے اس کا جو کلام ہے قرآن کلام اللہ وہ بھی غیر مخلوق ہے وہ پیدا کیا گیا نہیں مخلوق نہیں ہے وہ جیسے اللہ مخلوق نہیں تو ایک حاکم تھے بسرا کے تو معمون کا یادر آ گیا کہ جو بھی قرآن کو مخلوق نہیں مانتے ان کے سارے تنخواہ وظائف بند کر دیے جائیں چنانچہ ان کا بھی بند کر دیا گیا وہ گھر آ کر اپنی بیوی سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ سزا ملی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہمارے سب کے وظیفے بند ہیں اب یہ کہہ رہے تھے وہ خاضی صاحب کہ دروازہ کھٹ کھٹا ایک شخص ایک ہزار درہم کی تھیلی دیا اور کہا کہ ہر مہنہ یہ پہنچ جائیں گے آپ اپنی دین کی خدمت کو جاری رکھی کیسے اللہ کے بندے ہیں نیب بندے ہیں کہ مایوسی کے بعد اللہ تبارک تعالی پھر کشہدگی عطا فرماتا ہے وَمَنْ يَتَّقِي يَجَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَخْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِي جو اللہ پر اللہ کا تقویہ اختیار کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے بخرج بنا دیتا ہے راستہ بنا دیتا ہے نکلنے کے لئے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جو کسی کے وحم و گمار میں بھی نہیں ہوتا بہت ساری مثالیں ہیں تو برحل اور قرآن حکیم میں توقل کی آیتیں احادیث میں اس کی مثالیں بھریوی ہیں حضب اللہ نعم الوکیل اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے وکیل ہے نعم المولا و نعم النصیر بہت ہی اچھا ہے ہمارا آقا اور بہت ہی نصیر ہے مدد کرنے والے بہت ساری قرآن پوقل کی چیزیں واقعات بھرے پڑے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی بھی معاملے میں لوگوں سے اچھے لوگوں سے مخلص لوگوں سے نیک لوگوں سے مشورہ بھی لیں اللہ سے استخارہ بھی کریں اور اس کا ریزلٹ اور لتائج وہ اللہ پر چھوڑ دیں ایک آخری مثال دے کر بات کو میں ختم کرتا ہوں ایک شخص دیکھا بڑا ملینر آدمی تھا کہ کتہ آ رہا ہے بڑا لنگڑتے ہوئے اور بیمار مریل خسم کا کہ اب مرے کہ تب مرے پتہ نہیں کوئی آکسیڈنٹ ہو گیا تھا کچھ ہو گیا تھا اس کو تو یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے تو میں اس کتے کو لے جاؤ وٹنیری اسپتال میں حیوانوں کے اسپتال میں اور اس کا علاج کروں پھر اسے ایک لمحے بھر کے لیے خیال ہوا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کو کیسے رسک پہنچاتا ہے وہ خامج بڑھ گیا اور کتہ ایک گیاریچ کے اندر چلا گیا کونے میں جا کر وہاں بیٹھ گیا اب یہ بھی چھک کر اس کو واج کرنے لگا کہ اللہ کیا کرتا ہے کیسے اس کو رسک پہنچاتا ہے اب اس میں کچھ ہمت نہیں کھانے پینے کی شکار کرنے کی یا کیسے بھاگ دوڑ کی تو رات میں دیکھا کہ وہ ایک دوسرا کتہ وہ ایک بوٹی لے کر کتے کے پاس آ گیا اور اس کے سامنے رکھا مگر وہ کتہ اس کو چبا بھی نہیں سکتا تھا اتنا کمزور ہو گیا تھا آخر وہی کتہ جو بوٹی لایا اس کو اچھا چبایا اپنے داتوں سے اور اس کے بعد اس کے موں میں ڈالا اس کو کھلایا اور اس کے بعد گیا وہ کہیں پانی کی جگہ تھی کیا ہوس تھا کیا تھا اپنی دم کو اس کے اندر دبایا اور آ کر اپنی دم اس کے موں میں دے دیا وہ چوس لیا اس کی دم کو تو سمجھو کہ اس کا مو تر ہو گیا اور اس کو پانی کچھ مل گیا تو یہی اس کا معمول تھا اب اس نے فیصلہ کیا اس ملینر آدمی نے دیکھو اللہ کیسے رسک پہنچاتا ہے میں رات دل لگا ہوا ہوں کاروبار میں پیسہ جمع کر رہا ہوں پیسہ جمع کر رہا ہوں پوٹیاں بنا رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں مزدور ہیں کاروبار لوگ ہیں بس بھئی کونی میں بیٹھ جاؤں گا اللہ اللہ کرتے ہوں تو یہ ارادہ کر لیا تھا ایک شخص نے اس کو کہا کہ حلے آدمی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے کی زیادہ فضیلت ہے یا اس کتے کی فضیلت ہے جو اس کو لا کر کھلا رہا ہے تو آپ ایسے کتے کی مثال کیوں نہیں لیتے جو کہ اس کو رسک کروائٹ کر رہا ہے رسک تو اللہ کا ہے لیکن جو سبب بنایا اللہ اس کتے کو بنایا جو اچھا ہے اور وہ روزانہ لاکر اس کو کچھ دے دیتا ہے تاکہ اس کی جان باقی رہے اور کچھ پلا دیتا ہے اس کے دماغ میں بات آئی ارے بات تو صحیح اس نے کہا کہ اپنی کاروبار کرو قصب حلال کرو آپ کی ذات سے بہت سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اچھی بات ہے بہت تین آدمی وہ ہے جس سے بہت سارے لوگ فائدہ حسین کر اونچہ ہاتھ بہتر رہے نیچے ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ تم لینے والے کیوں بنتے ہو تم یہ سوچو کہ اللہ مجھے دینے والا بنائے وہاں سے پھر اس کا تماغ اس کی سوچ اس کی فکر فلانیم سب چینج ہو گئی اور وہ پھر کاروبار میں لگ گیا اللہ کی حقوق ادا کرنے لگا بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حقیق ایمان میں اللہ توقع اور بھروسہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والعشرف الانبیاء والمرسلین محمد والعالی والصحب اجمعین ربنا ظلمنا وفسنا ویل لم تغفر لنا و ترحمنا نکونا من القاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآقرت حسنتا وقین عذاب النار ربنا صرف انعذاب جہنم انعذاب ها کانا غراما انعذاب سائت مستقر ومقام ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قرط عائن وجلنا للمتقین اماما عزیب البعاس رب الناس وشفی انتا الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقم اللہم احفظنا عن كل بلاء الدنیا وزاب الاقر اللہم اتنا علما نافيا واملا متقبلا ورزقا واصيا وشفاء من كل دا اللہم احفظنا عن كل بلاء الدنیا وزاب الاقر اللہم عائز الاسلام والمسلمين اللہم عائز الاسلام والمسلمين اللہم انصور الاسلام والمسلمين اللہم انصور المستظفین والمسلمین فی کل مكان یا رب العالمین اللہم بارک اللہ محمد وعالی محمد کمان بارک تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید مجید آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت یا ما یصفون والسلامون المرسلین والحمدللہ رب العالمین قوموا اللہ السلام ورحمكم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علا صلاح حی علا الفلاح خدقامت السلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا سو سفوفكم حازو بين المناقب الاغدام سبقل قلل ایرحمان ایرحمکم اللہ ایک دا شتائلن پلیس کلوز دا گیاب اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستاعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و ندالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قدف لها من تزکا وذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خیر وابقا ان هذا لفي السحف الاولى سحف ابراهیم و موسا اللہ اکبر موسیقا 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 موسیقی